بھارت مطاقی بھارت مجھے سوامی جی سوامی تیاغی بڑا آنند جب میں آ رہا تھا تو مجھے مشکل ہو رہا تھا آپ کا نام یاد رکھنے لے مگر میں نے دھیان سے آپ کے نام کو دیکھا تو میں اس کے سارامس کو سمجھ لیا آپ نے سب کچھ تیاغ دیا اس لیے آپ کو بڑا آنند ملا ہے تیاغی بڑا آنند یہی سنسار کا ستیا ہے سب تیاغ جو تبھی آنند ہے ورنہ آنند نہیں ہے پروفیسار اچنت بشواس جی شری راندی دیو سنگوپتا جی یہاں بیٹھے ماتر ورنڈ اور مطرم آج میرے لیے سو بھاکیہ کا وشہ ہے سو بھاکیہ کا وشہ اس لیے ہے کہ ایک تو میں ان کے لیے بول رہا ہوں ان کے وشہ میں بول رہا ہوں ان کے بھاسن کی وشہ میں بول رہا ہوں جن کو میں اپنا گروہ مانتا ہوں جن کو میں اپنا سروسو مانتا ہوں جن کو میں اپنا آئیڈیال مانتا ہوں سوامی بیویک آنے کیا اور دوسرا محط تو پروناوشا یہاں ہے کہ میں اس تان پر بول رہا ہوں جس کا ایک 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 ہاسک محط تو ہے محط تو اس لیے کہ مجھے بولا گیا کہ جب 1993 میں شکاگو پہ بھاشن کر کے سوامی جی بھارت واپس آئے تو پہلا جو ساروچنی سممان سوامی بیویک آنے کو دیا گیا وہ یہی دیا گیا اسی راجباری میں دیا گیا میں اس راجباری کے مٹی کو جھوکر پرنام کرتا ہوں کہ کبھی سوامی بیویک آنے جی کے چنڑوں نے اس مٹی کو سپرش کیا تھا آج میں تھنیا ہوتا ہوں کہ اسی مٹی اور اسی ستھان میں میں ایک سوامی جی کے وشاہ میں کچھ بولنے کے لیے کھڑا ہوں یہ بنگال کا گھر ہے یہ اس مٹی کا گھر ہے ایک نہیں سیکھڑوں ایسے پروش اور ناری اس دھرتی نے دیئے جنہوں نے ناکیول بھارت برشکا ابھی تو پورے وشو کے درشن کو سرجن کیا پورے وشو کو مارک دیا سوامی بیویک آنند اس سرنکھلا میں ایک دیکھپ مان دیپت مگر میں ایک نیتاوی ہوں رجوگن، ستوگن، تموگن تینوں کا سماویشہ ہی منشہ کو بناتا ہے رجوگن سے راجنیتی آتی ہے ستوگن سے پانڈتی اور تموگن سے گھنسو ہوتا ہے اس لیے چونکی میں راجنیتی میں ہوں اور چونکی میں ایک دھرمانسٹان میں ہوں کہ دھرم کے وشو میں بکرا یہ اجید ہوگا کہ دونوں کا مشرن کہ اول دھرم کے وشو میں بولا جائے راجنیتی چھوڑ دیا جائے تو یہ سمپورن نہیں دھو آج کے پریپیکش میں مجھے کہا گیا کہ سوامی بیویک آنند نے آج سے ایک سو پچیس ورش پور شکاگو میں جو دھرم کے پرچار کے لیے اپنے بھاشن کو رکھا اس کا آج کا سندرگ کیا ہے اس وشو میں مجھے بولنا ہے تو پہلا وشاہ تو یہ ہے سنے بنگال اور سنے بھارت کہ پہلا وشاہ یہاں ہے کہ سوامی بیویک آنند آج سے پچیس ورش پور پاسچاکتے جگت میں ہندو دھرم کے پرچار کے لیے گئے اور بہت ہی پرکھر روپ سے ہونے پاسچاکتے جگت میں جس پرکار سے ہندو دھرم کے وشاہ کو رکھا پاسچاکتے جگت نے اسے سوکار کیا وہ اہلادی تو ہوئی اور ایک نئے دیہاس کا رچنا بھر آج کا سندرگ کیا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج کے سندرگ میں پاسچاکتے جگت میں ہندو سوکار ہندو سبھتا اور ہندو دھرم کے پرچار کی اوشکتہ ہے آج پنہ اسی مٹی میں ہندو دھرم کے پرچار کی اوشکتہ ہے جس کو ابھی آپ نے سندھو ندی سے جوڑاتا آج سندھو ندی کے ہفتہ ہندو لکھا گیا ان ندی کے اس پار رہنے والے لوگوں کو ہندو ندی کے اس پار لوگوں پر رہنے والے لوگوں کو ہندو کہا گیا آج پرچار کی اوشکتہ ہے تو ندی کے اس پار پنہ اس بھومی میں کہ ہندو دھرم کتنا مہار ہے یہ دھرم کس پرکار سے سلجن کا دھرم ہے یہ دھرم سہی شنبہ کا دھرم ہے آج پنہ اسے اپیت کرنے کی اوشکتہ ہے بنگال کی بھومی میں اور بھارت کی خاص کر کے پڑھا لیں اس لئے آوشک ہے آج آئے دن یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دھرم نرپیکشتہ کے نام پر اس کو ہمارے جی پہ سیکلریزم کہتے ہیں دھرم نرپیکشتہ کے نام پر بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج بھارت پرش کے کچھ پربودھ ناغرے اور بنگال کے بھارت پربودھ ناغرے اور راج لیتا دھرم کو پرداریت کرنے سے پیچھے لیں اور یہ کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے جو سنت ہے جو من میں ابھین کرو کا وردان لے کے چلتا ہے جو نیڑر ہے اس کا کام ہے جب دھرم کا حراس ہوتا ہے تب ستی بولا جائے ستی سے پیچھے نہیں اٹا جائے دکھت نشائے ہیں کہ جس بھومی سے دھرم اپجا آج اس بھومی پر کئی ایسے پرسند ہو چکے ہیں کہ دھرم کا پرچار گناہ کرنا پڑے گا یہ پثم پرسند ہے دوسرہ سوامی جی نے جب اپنا بکتا پیارم رکھیا لکھا میں sisters or brothers کہ اس کے پسچات جو پہلا باک سوامی جی کا تھا وہ یہ تھا کہ in the name of the first order of monks I can lay my regards to you وہ پہلا موم کو ہوں میں سے ارث یادتی بھارت بھرش نے وہ پہلے رشی منی دھرم گروہ ستھاپت کیا جنہوں نے پورے وشو کو پرکاش دیا پورے وشو کو جان پاٹا یہاں انہوں نے assertive طریقے سے کہا انہوں نے کہا I come from the order of the mother of all religions ہندو دھرم سبھی دھرموں کی جننی ہے یہ سوامی بیویک آنڈ نے اپنے آرمڈ کے شکدوں میں اور مجھے آج آنند میں بیویک آنڈ کہتے ہیں کہ مجھے آنند ہے کہ سمست دھرم کی جننی ہندو دھرم کا ایک سادت آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہندو دھرم کے مجھے میں کھول رہا ہے بھولے نہیں بھولے نہیں بھولے نہیں بھارت بھولے نہیں یوک بھولے نہیں پراؤڑ بھولے نہیں ہندو یہ ہندو جننی ہے اور جب جننی پھور جاتی ہے کہ وہ جننی ہے تو وہ اگرم ہوتا آپ کو چاننا ہوگا کہ آپ نے پورے وشو کو احلادیت کیا ہے سمیہ سمیہ پر جان دیا ہے وشو کو اس لئے سوامی بھولے کانند کھڑے ہوتے تھے سوامی مان گرچتے تھے سنگھ کی طرح وہ کبھی بھی لنچ پنچ ہو کر نہیں پیٹھے تھے بھارت عرش کے یوہوں کو آج عوشت کہیں کہ اگر نوتن بھارت کو گھڑنا ہے نیو انڈیا کو بنانا ہے تو اس یوک میں اس یوون میں شکتی ہونی چاہیے اس یوون کے ریڈ کی ہٹی میں بھولے کانند کی طرح سیدھے کھڑے ہونے کی ارچا کے سنچار کرنے کی گرجنے کی سنگھ کی گرہ چلنے کی ہمت ہونی چاہیے کیونکہ تم جننی ہو تمہارے رکت میں وہ رکت کا سنچار ہو رہا ہے جس نے پرثوی میں رکت کا سنچار کیا ہے جھکو نہیں پڑھو پڑھو اور پڑھو یہی تمہاری ارچا ہو سوامی ویرے کارند نے کہا کہ میں ویڈ کے وشے میں بتاؤں گا میں ویڈامت کے وشے میں بتاؤں گا انہوں نے ہندو دھرم کو جننی کیوں کہا اس کا بھی انہوں نے پرمان دیا انہوں نے کہا ہندو دھرم جس پرکار برماند کا شرجن کا کرییشن کا شرشتی کا نہ کوئی سمائے تھا وہ کالا دیت ہے اور کالا دیت تک رہے گا وہی نہیں جانتا وہ کب آیا وہی نہیں جانتا وہ کب چلا جائے گا وہ سدیو تھا سدیو رہے گا نہ کسی ویڈی کے نام کا وہ دھرم ہے نہ کسی ویڈی کا نام یہ شرشتی ہے نہ اس شرشتی میں کوئی نیم ہے سمیموں سے پرے سمائے سے پرے ویڈی سے پرے شرشتی ہے جی کسی پرکار ویدانتک دھرم وید سے اترت دھرم یہ کسی ویکتی کا مہتاج نہیں کسی ایک ویکتی نے اس دھرم کو نہیں بنایا یہ سمیہ سے پرے ہے کوئی نہیں بتا سکتا وید کب لکھے گئے کوئی نہیں بتا سکتا وید کب سماپت ہو جائے گا نیموں سے پرے ہے کوئی نہیں جانتا یہی پانچ نیم اس سناتن دھرم کے ہیں اس پانچ نیم سے باہر کچھ نہیں تھے نہ نیموں سے بنا ہوا نہ سمیہ سے بنا ہوا نہ کسی ویکتی سے بنا ہوا نہ کسی پستک سے بنا ہوا جو سوچند ہے جو نرمن ہے جو صدیب تھا جو صدیب رہے گا شرشتی کے روح میں جس پرکار ہندو دھرم ہے وہی جننی میں شرشتی صدیب تھا یہاں دھرم صدیب تھا اس کی کوئی سیما نہیں اس کا کوئی کال نہیں اس لیے جننی کا شیو بیٹھتے ہیں ابھی میں نرطے دیکھ رہا جو ہماری بہنوں نے نرطے آرم بکیا اوم نمش شیوائے کہکے احلاغیت کرنے والا درشت تھا یہ جو شیو بیٹھے ہیں چٹا جھوٹ دھاری شیو شیو کے چٹا سے گنگا میں دی ہے یہ گنگا کیا صرف پانی کی گنگا ہے یہ کیا وہی گنگا ہے جو ہرکوار سے ہوتے ہوئے کل کا طاقت پہ پہنچتی ہے کیا صرف گنگا ایک ندی ہے گنگا ندی تب ہے جب بھارت پرش کو ایک دیش کے روپ میں ہی دیکھا جائے راشتر اور دیش میں پر تھکتہ ہے جب بھارت کو آپ دیش کہیں گے انڈیا کو دیش کہیں گے تو گنگا ندی گنگا کیون پانی کی ایک دھار ہے گنگا کے تٹھ ہیں گنگا کے تٹھ میں بانو ہے گنگا کے نیچے کنکڑ ہے گنگا میں مچھلی ہے جب بھارت ماتر ایک دیش اور بھومکند ہے مگر جب بھارت راشتر ہے جب بھارت سوچ ہے جب بھارت دھارڑ کرتا ہے ایک بیچار کو جب بھارت کا کوئی سمائے نہیں کارا دیت ہے تب گنگا ندی نہیں تب گنگا گیان ہے اور اس لیے جو شیو بیٹھتا ہے اور شیو کا چٹا شیو کے چٹا سے جو پانی نکلتی ہے وہ گنگا ندی نہیں ہے وہ گنگا پانی نہیں ہے وہ گنگا بہتا ہوا کوئی دھارہ نہیں ہے وہ گنگا گیان ہے شیو آدھی یوگی ہے شیو آدھی یوگی ہے جن کا کوئی سمائے نہیں جن کا کوئی کال نہیں جو سدیو تھے جو سدیو رہے کے جن کا کوئی جنگ نہیں جن کا کوئی مرڑ نہیں اور جن کے مستسک میں جھٹا کوئی بان نہیں ہے جھٹا کوئی بان اور کیشوں کا جھنڈ نہیں ہے جھٹا تو مستسک کی سندرتہ ہے the complication in the simplicity of the brain to contain the amount of knowledge that only Shiva can contain no one else can جب پرپ کھان آتا ہے جب پرپ کدھی آتی ہے تو سادھارا منشی جس کو گروہ کی گرپا پرابت نہیں ہوتی ہے وہ ایک چھٹکے میں کھان کو سہ نہیں کر سکتا وہ ایک چھٹکے میں کھان کو سجی نہیں کر سکتا ہے وہ دھراسائی ہو جائے گا جب رامکرشنا پرمہنس نے विवेकारंद को چوتی آتا नरेंद्र को چوتی آتا नरेंद्र परिशान ہو گئے تھے کہ گروہ भी है کیا کرتا ہے क्या मुझे मुझे पर कोई टोना तू नहीं कर दिया मुझे पर कोई जादू तो नहीं कर दिया मुझे कहीं काले जादू में اسے سہ نہیں پاتا ہے اسے سمیت نہیں پاتا ہے اسے سمیت میں کے لیے یہ جان جب عوضری تو ہوتی ہے تو شیو کو بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ شیو کا مستسکہ ہی ایسا مستسکہ ہے جس میں سمسکت جان سما سکتا ہے پھر یہ یادی ہو کہ شیو انیک گروہوں کا روک دھارن کر کے جن میں ایک بھی ایک آنند اور رامکرشن پھرمہنس ہے ایسے انیک گروہوں کے مقام سے انہاں اکان سے یہ جان کی گنگا کل 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 کهیم اینک گر یک یہاں گنگا ہے یہ شیو کوئی ندی نہیں بہتبین شیو کھان دیتے ہیں اس رہنگ کو اس وچارتھارا کو اس سوچیں یہی تو بھی بیوی کارند کہہ رہے تھا بیوی کارند نے اپنے اس بھاشن میں میں نے کچھ شبت کیول اور کیول بیوی کارند جی کے بھاشن سے ہی چھنے کیونکہ مجھے لگتا ہے آج کے پریپیکش میں بات کرنا ہے بیوی کارند نے اپنے بھاشن میں فراؤف افتو بیل جو مینڈک کھوے میں رہتا ہے اس کا کہانی سنائے اس کو ہم نے سنسکتوں میں کھوکو مینڈباؤں کیا کھوے میں ایک مینڈک تھا جنو اس کا کھوے میں ہوا کھوے میں ہی رہتا تھا کھوے میں جتنی بھی گندگی ہوتی تھی اسے کھاتا تھا ساکھ کرتا تھا کھوے کو اچانک ایک دن سمندر سے ایک دوسرا مینڈک آ کے کھوے میں گر گیا تو جو اکیلا کھوہ کا مینڈک تھا اس نے پوچھا رہے بھائی تم کہاں سے آئے تو اس نے کہا ہمیں سمندر سے آئے تو کھوہ کا مینڈک پوچھتا ہے کتنا بڑا ہے تیرا سمندر سمندر کا مینڈک ہوتا ہے بہت بڑا ہے تو جو کھوے کا مینڈک تھا وہ ایک چھوڑ سے کھوے کے دوسرے چھوڑ تھی چھلاغ لگاتا ہے وہ تھا اتنا بڑا نہیں نہیں اور بڑا دو تھی چھلاغ لگاتا ہے اتنا بڑا نہیں اور بڑا چار پاک چھلاغ لگاتا ہے اتنا بڑا نہیں اور بڑا ایک اتنا بڑا ہے بھائی اتنا بڑا تو وہ ہی نہیں سکتا ہے تو کھوے کے مینڈک کو سموندر کا مینڈک ہوتا ہے میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا سموندر کتنا بڑھا ہے اس کے اچھا ہوگا کہ تم ایسے ہی بیٹھو میں سمجھانے کا پریاث آج ہم سب دکھ کا وشائے جس دھرم سے جس جات سے جس پرکاس سے جس بھومکھنڈ سے دھرم کا اوترن ہوا آج ہم وہاں سب کموے کے مینڈک بن کے بیٹے ہوئے کوئی کسی راجلیتی دل کا کموہ کا مینڈک ہے تو کوئی کسی کمپنی کے کموے کا مینڈک ہے کوئی کسی سنگٹھن کا کموے کا مینڈک ہے تو کوئی کسی سنسطھا کا کموے کا مینڈک ہے میں آج بنگال کی چندہ سے پوچھتا ہوں ہندو دھرم کے سمودر کا مینڈک کون ہے کون ہے ہندو دھرم کے سمودر کا مینڈک جو چھوٹے چھوٹے کموے کے مینڈکوں کو بولے اتنا ہاتھا ہے اتنا وشال ہے اتنا سہشنو ہے کہ میں شبتوں میں اسے بتا نہیں سکتا میں شبتوں میں اسے پیرو نہیں سکتا Vivekanand ji نے کہا پارلمنت of religion میں کہ ہندویزم is the most tolerant religion of all we believe in universal acceptance we accept everyone ہم سب سے سائشنو دھرم ہے ہم سب کو وصدائی و دمب کا مان کے اپنا دے آج کے پریپیکش میں میں نے کہا تھا بیچ بیچ میرا جو گھن بھی آئے گا بیچ بیچ میں تمہوں گھن کے بھی بتا آج کے پریپیکش میں یہ روز شام کو ہمیں جا کے ٹی وی میں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں ہم tolerant ہیں ہم intolerant نہیں ہم سائشنو ہیں ہم اسائشنو نہیں کہ ویدے کارندہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں تمہارے دیش میں کیا تمہارے دیش میں آج ہم لوگوں کو یہ صدق کرنا پڑ رہا ہے یہ ہندو دھرم tolerant ہے ہندو دھرم سائشنو ہے ہندو دھرم سب کے لیے باہیں پھیلا کر سب کو اپناتا ہے آج تمہاری بٹی میں ہی ہمیں لیے بار بار پوچھا جا رہا ہے کیوں پوچھا جا رہا ہے اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ کچھ موانی سمسکتا ہے موانی سب سے باہر کچھ نہیں ہے بدون دھرم چھکا ہے بے گوار mı سمودھر چکھے گا اس کے بعد موانی پہ واپس کرنا ہے طولرن سبت کے ویشہ میں بٹا ہے ویڈانت کے ویشاہ میں سوامی ویوی کارندر ہے اب ہم سکتہ گل پیانتے ہیں ویڈانت کے ویشاہ میں سوامی ویوی کارندر ہے ایک بہت بڑا پرشن چھیڑا parliament of religion the question that the hindu is always immersed in the question that the hindu eternally asked self is who am I am I just a body am I just a hand am I just a leg am I just this body اور ہمائی بھی ہوں میں کون ہوں کیا میں شریر ہوں کیا میں صرف شریر ہوں کیا میں ہاتھ ہوں کیا میں پاؤں کیا میں چکشو ہوں کیا میں جیوہاں ہوں کیا میں اس سے پریو اسی جدو جہد میں hindu دھرم ہمیشہ ہی perfection کی اور بڑھتا رہا ہے اور دھرم نے صدیب کہا ہے نہیں نیتی 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 تم یہاں نہیں تم آگ نہیں ہوں تم پاؤ نہیں تم کون مستستک نہیں تم کون مجھر نہیں تم کون شریر نہیں ہو تم آتما تم آتما ہو جس کو نہ ناش کیا جا سکتا ہے جو نشور ہے جو نسمات تو ہو سکتا ہے جس کو نہ اگنی پرش کر سکتی ہے جس کو نہ وایوز پرش کر سکتا ہے جس کو نہ کھڑکօ کار سکتا ہے وہ آتما ہے اور نیتیو assignment اک پڑاؤ ہے نیتیو کہ اک پڑاؤ ہے and Vivekananda says that death is nothing but changing the center of the soul from one body to another body and then Vivekananda continues to say to proclaim that you know the truth the Hindus know the truth the truth is body cannot be destroyed شریف سمابت نہیں ہو سکتا اس لئے don't be sheep بھیر نہیں be lion سنگھ بن کے گنچن کرو کیونکہ مرتیو تمہارا سپرش نہیں کر سکتا پر آج چونکہ میں ایک راجنیتک پارٹی کا کارے کرتا بھی ہوں ایک پروکتا بھی ہوں رجوپن اور تموپن بھی اپنے وقتبیا ملے کراؤں گا آج میں اس منچ پر سے جو اپنے بھی ہاسک منچ ہے Vivekananda کے اسی بھاشن میں سے اُترُت کر کے راجنیتک نشہ رکھتا ہوں اور یہاں کے سرکار کے لیے بھی رکھتا ہوں کیرم کے سرکار کے لیے بھی رکھتا ہوں اور تمام بھارت بھرش میں جہاں بھی ہنسہ ہوتی ہے وہاں کے لیے کہتا ہوں راجنیتک ہتیاں ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں ویچار دھاراؤں کے لیے آپ ہمارے کارکرتاؤں کو راجنیتک لوگوں کو مار دو ان کی بنی چڑھا دو ان کو مرتیو کے خات دار دو مگر ویچار کو آتما کو کبھی بنی نہیں چڑھایا جاؤں ہم مریں گے نہیں ہمارا شریر مرے گا سنے سرکار سنے کیرل سنے بنگار جس سرکار نے ہمارے ویچار دھارا کے شریر پر آراد کیا ہے اعلان کرتے ہیں ہم شریر مرے گا مگر آتما کو تو چھو نہیں سکتے ہو یہ ویچار دھارا جیویت رہے گا یہ ویچار دھارتے رہے گا یہ ویچار بیویک آنند بن کر سمائے سمائے پر چاکت کرنے کے لیے بنگال میں آتا رہے گا آتا بیویک آنند نے کہا کہ پوجا کرنے کی پتھتی بھن بھن ہو سکتی ہے پوجا کرنے کی پتھتی بھن بھن ہو سکتی ہے ایسے بندوں جب بیویک آنند منچ پر گئے تھے سبھی بڑے ہیئے کی درشتی سے بڑے ہیئے کی درشتی سے بیویک آنند کو دیکھ رہتے with contemption people are watching بیویک آنند باؤن ہے یہ سپیروں کے دیش سے آگیا یہ کیا کرے گا کیا دیا گھر ہو تو اتراز ہے بڑے ہیئے کی درشتی سے دیکھ رہے تھے بیویک آنند جی نے بھی کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم مورتی پوجا کہیں بیوارشیپ آئیڈن اس لیے ہم چھوٹے اس لیے ہم آپ سے پیچھے بیویک آنند نے وہاں مورتی پوجن کا بشے سمجھایا بیویک آنند نے سگوڑ سے دھرگوڑ کے طرف بڑھرے کا سمسکار با دیا انہوں نے کہا جب دھرم شروع ہوتا ہے جب دھرم آرمو ہوتا ہے وہ سگوڑ سے شروع ہوتا ہے جب ہنت ہوتا ہے جب ریالائزیشن ہوتا ہے جب بدھی جاکتو ہوتی ہے وہ دھرگوڑ میں سمجھا جو چھوٹا سا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے جب پاکشالہ میں پہلی بار جاتا ہے تو اس کو اے آگی ہی کیسے سکھایا جاتا ہے اے مانے ایپل اے فار ایپل اے مانے آم اے چھوٹا سا آم کا تصویر بڑھا سا چھوٹا سا اے لکھا ہوتا تھا اور آم کے تصویر کو بہت دیا جاتا تھا بڑھا سا آم کا تصویر مہ مانے مہ چھوٹا سا اور مہ کی تصویر بہت بڑی سی یہ مہ مطلب مہ پہ مطلب پیپل پیپل کا پیڑ بڑا سا پیڑ بڑا سا پہ چھوٹا سا تو جب بچہ شروع کرتا ہے دھرم میں تو بچہ بڑا بڑا تصویر دیکھتا ہے بڑے بڑے موٹی دیکھتا ہے سمجھتا کم ہے مگر جب یہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے کام آنے کی پام آنے کی اس سمیں آم بنانے کی جلوت نہیں پڑتا ہے وہ اپنے آپ پڑھ دیتا ہے اپنے آپ بہ پڑھ دیتا ہے اپنے آپ مہ پڑھ دیتا ہے اپنے آپ اہا پڑھ دیتا ہے وہ اپنے آپ بھی سمجھ جاتا ہے کہ آن سے صرف آم نہیں اہا تو اتھا ہے اس لیے مورتی پوجہ کرتے کرتے جب ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تب ہم جانتے ہیں ماں تو سربتر ہے یہ دھرم ایسا ہے جہاں جتنے لوگ اتنے بھت اتنے بند اتنے طریقے اتنے راستے ہیں کسی بھی راستے سے پہنچو پہنچنا ہے بس وہ پادک پہنچ ہے کوئی مورتی پوجہ کر کے پہنچتا ہے کوئی تھیان لگا کے پہنچتا ہے کوئی گرتن کر کے پہنچتا ہے کوئی نام جھپکے پہنچتا ہے اس سے سندر دھرم تو پرے مشہ میں گئی نہیں ایسا کرتے ہیں یہاں کوئی بات جنہیں یہاں کوئی روک نہیں دیکھئے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اچھا دھرم کوئی اور نہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی دھرم کو چھوٹا دکھانا سب دھرم مہان ہے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہندو دھرم مرات ہے تاکہ آپ کے اندر گلانی نہیں آپ کے اندر احلادیت کرنے والے اونچہ اوتپندہ ہو دھرمیں ہو آپ اور میں جو اس دھرم کے تحلیج میں ہم نے چند لیا ہے دھرمیں ہیں آپ اور میں جو ویدک دیش میں ہم نے چند ملیا ہے اور اس مہان دھرموں اور کو سمجھنے کی ہم ایک شمطہ ملی ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس دھرم سے مرات اس دھرم سے اتھا کوئی نہیں آپ سندرتہ دیکھئے اس دھرم میں شیو کیسے ہیں اس دھرم میں کرشن کیسے ہیں اس دھرم میں رام کیسے ہیں ان کا ورن کیسا ہے ان کا ورن نیل ہے رام نیلہ کرشن نیلہ ہری نیلہ شیو نیلہ کیوں یہ ورن کے تھے آپ نے کسی منوشی کو نیلہ دیکھا ہے کیا وہ نیلے کیسے تھے وہ نیلے نہیں تھے بھاؤ نیلہ ہے بھاؤ نیلہ ہے بھاؤ نیلہ کیوں ہے نیلہ مطلب آسمان نیلہ مطلب سمندر نیلہ مطلب اتھا نیلہ مطلب جس کا آدھی نہیں جس کا انترہ نیلہ مطلب جس کا چھوڑ نہیں نیلہ مطلب جس کو پکڑا نہیں جا سکتا نیلہ مطلب دیکھتے ہی رہو پتہ نہیں چلے گا گگن کہاں شروع ہوتا ہے گگن کہاں سماکتہ ہوتا ہے نیلہ مطلب پتہ نہیں ہونہی ہور پہتہ ہوتے ہیں ہیں کہ جائیں گے مگر جیو جیو ہم بڑے ہونے لگے معلوم لگا کہ سیڑھی لگا کے تو پہنچ نہیں سکتے تھے ماتا پیتا نے بہت برشوں تک بجیو بنائے پتھدیاں ہیں یہ جب ہم دھرم میں گزتے ہیں تو یہ پتھدیاں ہوتی ہیں مورتی پوجا کرو دھیرے دھیرے پہنچ جاؤ گے دھیرے دھیرے سیڑھی چڑھتے چڑھتے معلوم پڑتا ہے ارے ماں تمہیں تو بھاپیو تمہاری مورتی تو اتنی بڑی ہے میں کہاں تمہارے ماتھے تک پہنچ جاؤں گا ارے ماں میں کیا تمہارے مکت کو چھوپاؤں گا سیڑھی لگا کے مکت تک پہنچتے 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 معلوم پڑے گا ماں تو یہ پوری سنسار ہے یہی تو نیل ہے یہی تو اس دھرم کی سندرتہ ہے شروع سیڑھی سے کرواتے ہیں اور انت انت میں کرواتے ہیں یہ ہندو کرواتے ہیں آج کے پریپیکش میں اس وشاہ کو میں کئی بار دھرمانترن کے سندھرم میں دیکھتا بھارت کا سمدھران بھی کہتا ہے کہ جبرن دھرمانترن اجید نہیں ہے ہمیں مانتا ہوں کہ ہوتا بھی نہیں ہوگا اگر اتنے بڑیا دھرم میں جہاں سچندتا ہے جہاں سندرتا ہے اگر کہیں بھی کسی کونے میں بھی کوئی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے ڈیویکارند جی نے اپنے باشن میں ایک ڈہارڈ میں دیا تھا کہ کوئی بتا رہا تھا کہ یہ دھرم تو چھوٹا ہے کہ آمورتی پوچھا نہیں دھرم کو چھوڑ کے دوسرے دھرم میں آ جاؤ تو بندھوں سمدھر کو چھوڑ کے کبھی کوئی میں منچا سب دھرم سمدھر میں کسی کی اٹھا نہیں کہہنا یہ سمدھر میں پڑے ہو تیرو تیرو�� یہ سواپتت نہیں یہ ہے выход pastor یہ کوئی theyger یا잖아요 اے ایتی co ax جو دھرم کرتا ہے وہ دھرم ہے منشے کو اس کی معنوعتہ دھارنا کرتی ہے وہی منشع کا دھرم ہے مانبتہ ہی دھرم ہے تب ہی تو ہندوئزم کو وی اگر لائف کہا گیا ہے ہماری پتتیاں زندہ ندھی کے اس پار رہنے والے لوگ ان کا کھانپان اڑک ان کا رہنے کا طریقہ اڑک ان کی بوچہ اڑک میں بڑے سا سممان ایک سوال پوچھتا ہوں آج پر یہ راجنے تک پیشہ بن گیا ہے میں راجنے تک پیشہ بن گیا ہے میں راجنے تکی بیچ میں لاتا ہوں ہر بار میں کہتا ہوں یو داران دیتا ہوں اٹل بیاری باجپائی جی نے اپنے باشن میں کہا تھا کہ میں ایک بار افغانستان گیا جب وہ ایکسٹرنل افہیٹس منسٹر تھے جب وہ ویدیش منتری تھے تو وہ ایک بار افغانستان گئے اٹل جی کو بچپن سہی ان کے منھ میں بڑی تیور اچھا تھی کہ وہ گازی چاہے جہاں سے محمد گزنوی آکے مارت کو تحسنس کر گیا تھا اٹل جی کو وہ ستھان دیکھنے کی اچھا تھی کہ وہ کیسا ستھان ہو تھا جہاں سے ایک آکران تھا آکر اس نے ہندوستان کو چھلنو بند کر دیا ایک بار دیکھوں تو سہی جب وہ افغانستان گئے تو افغانستان کے ویدیش منتری کو بولا کہ مجھے جرہ گازی دکھاؤ مجھے جرہ مان لے جو تو انہوں نے کہا گازی میں کیا دیکھو نہیں مجھے چاہنا وہ گازی دیکھو وہاں انہوں نے ایک ہٹل میں اٹل جی کو رکھایا اس ہٹل کا نام تھا کھڑیشن اٹل جی کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہے اٹل جی نے کہا یہ افغانستان ہے یہ ایک اسلامی دیش ہے یہ اٹل جی نے کہا کھڑیشن نام کہاں سے آئے تو انہوں نے چھکے سے پوچھا اٹل جی نے چھکے سے پوچھا افغانستان کے ویدیش منتری کو مطری صاحب یہ کیا نام ہے کہیں میں پڑھنے میں گلتی تو نہیں کر رہا اس کو کیا چارن کرتے ویدیش منتری نے کہا آپ صحیح سوچ رہے ہیں یہ کنیش کہی ہے اٹل جی نے کہا یہ کنیش یہاں کیسے آئے آپ تو اسلامی دیش ہے آپ نے کنیش کے نام کیسے رکھا تو ویدیش منتری نے کہا اٹل جی ہم اسلامی دیش ضرور ہیں ہم نے اپنی پوجہ کرنے کی پدھتی نہیں بدل دی ہے ہم نے اپنی اپنی اپاسنا کرنے کی پدھتی بدل دی ہے بگر ہم نے اپنے پورکھے نہیں بدلے ہم نے اپنے پوروچ نہیں بدلے کنشکا ہمارا گروہ جہاں کنشکا ہمارا گروہ جہاں کنشکا ہمارا گروہ جہاں اس لئے افغانستان میں بھی کنشکا ہے میں ہاں جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہی ڈیویٹ چلتا ہے بھارت ورش میں میں کسی کا پکشنی لے رہا ہوں چاہیے کہ میں کسی باٹک سے ہوں بگر اس مٹی کا تو پوتر ہوں اس مٹی میں بنکیم چند چٹوپتیای کا چند ہوا وندے ماترم اسی مٹی میں گونچا اور وندے ماترم کوئی سنگیت نہیں وندے ماترم کوئی گانل نہیں وندے ماترم سویاں ماں سرسوڈی کوئی بانو ہے وندے ماترم اس دھرتی کو آشیرواد ہے اور میں بنگال کو کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں کہ بنگال نے ایسے سکوتوں کو جنم دیا جنہوں نے ماں سرسوڈی کے گرب سے وندے ماترم کو لاکر بھارت ورش کے چرن کمل میں رکھا ہے یہ بنگال کا ایک دین ہو سکتا ہے آج وندے ماترم کو لے کر ہمارے یہاں کتنے ڈیویٹ سو رہے ہیں وندے ماترم گانا چاہے وندے ماترم نہیں گانا چاہے ارے میں اسے پوچھتا ہوں دیکھئے میں اسلام کو بہت سممان کرتا ہوں میں رسٹیانی کو سممان کرتا ہوں میں انکویزم کو سممان کرتا ہوں سبھی سممانی تدر میں اور سبھی میرے بھائی سبھی اسی مٹی کے تو کتر ہے یہی سماج آئیں گے بہت ساڑھا گھر جا کے لڑے گئے لڑنا نہیں ہے سب ایک ہے مگر میں سب سممان جو بتنطر میں پوچھنے کا عدیکار رکھتا ہوں اس نے پوچھتا اگر ایک بنگال کا مسلم ہے دل بنگال کا مسلم سے آپ بنگالی الگ کرتے گے کیونکہ یہ تو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار پیس ہزار پچاس ہزار ورش سے بنگالی بول رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے ہم بنگالی نہیں بولیں ہم ارتو بنگال کا مسلم اور کہہ گا ہمی مارچ کھا بھو رہا ہم مارچ نہیں کھائیں کیونکہ مارچ تو یہاں کھائیں ہم مند مادر نہیں بولیں ہمی باتک پرنٹ پہنوں گا نہیں باتک پرنٹ کیونکہ یہاں کھائیں میں نہیں پہنوں گا تو پھر تو بنگال کو چھرا لیا آپ نے آم میں سے رس کو چھرا لیا تو آم آم کیسے رہے گا انسان انسان کیسے رہے گا بھارت بھارت کیسے رہے گا ارے آپ کیسے بھی پوجا کرو اپاسنا کسی کی بھی کرو ایک ہی ہے وہ پدھر دی کوئی بھی ہے مٹی تو ایک ہے مٹی کا سمبان کرو مٹی کا پیار کرو مٹی کو ہمیشہ ماتھے سکتے ہیں مٹی میں ہی سب کچھ ہے یہی تو ان دیتی ہے یہی تو جل دیتا ہے انت میں میں سمابت کروں گا کل مہالایا ہے یہاں سے تھوڑی دیر میں تھوڑی دور میں میں راجبتی کی بارے میں نہیں چوچتا میں کبھل سمسکاروں کے بارے میں سوچتا یہاں سے تھوڑی دور میں اس وقتی کا گھر ہے مجھے بتایا گیا جس وقتی کو میں نے جیون بھر جیون بھر نہ کبھل سنا ہے لگ لگ ہر دن میں نے سنا ہے کبھل مہالایا کے دن نہیں ہر دن میں نے سنا ہے کیونکہ پرجہ مجھے انہی سے ملتی ہے اور جس وقتی کے چرنوں میں میں پیر رکھ کے نمشکار کرتا ہوں جس طرح سے اس وقتی نے ماں کا اوچھارن کیا ہے مہالایا ہے مجھے لگتا ہے ماں کا اوہان آج بنگال میں آوشک ہے آج بنگال میں ماں کی مورتی کے لیے سلچن کو لے کر عدالت جانا پڑا ہے یہ ماں کے لیے دکھا بھی شک ماں تو ہر جگہ ہے محرم میں بھی ماں ہے ماں میں بھی ماں ہے مٹی میں بھی ماں ہے مبن میں بھی ماں ہے مکہ منتری میں بھی ماں ہے مکہ منتری نہیں تو بھی ماں ہے آپ میں بھی ماں ہے مرسی میں ماں ہے مجھ میں ماں ہے آپ میں ماں ہے سب میں ماں ہے مگر رجو گڑتہ موگڑ بھی تو ہے یہ سنسار تو سب ہی گھروں سے منا ہے آج دکھ کا وش ہے کہ ماں کو ہم نے عدالت میں کھیچا ہے ماں کے گھنٹی کا ویسرجل کا سمائے آج عدالت تائے کر رہی ہے بردائے نہیں تائے ماں کے ویسرجل کا سمائے بردائے تائے کرے کانون نہیں ماں نے اپنے وکھیا ستھر نے بیٹھا کہ ہمیں پالائے اس وکھیا ستھر کو ہم نے یہ سمائن دیا کہ تمہاری مرتی کو کب سندر ارپڑ ہوگا اور تمہارا مرتی کب جل میں بھی سرجل کو ہوگا یہ کانون کی کتابوں دوارہ تے کیا جائے گا یہ کوٹی کوٹی چند ہندو نہیں کہوں گا میں کہوں گا بھارت ورش بنگال کے کوٹی کوٹی کنشوں ناریوں بچوں پراؤڑوں کے بردائے کے پریم رسے تیہ ہونا چاہیے کہ ماں کب آئے گی اور ماں کب جل میں سمائے جائے آج اس لئے اوشک ہے کہ ماں کا آوان کرتے ہوئے میں اپنے اس لئے بھو دل کو سمائکت کروں گا اے بھگواتی مہامایا تمہیں ترگونارتی کا تمہیں رجوڑ گونیر بھرمہار پروہڈی بھاگ دیوی ستھ گونیر بشنورپتنی لکھی دمو گونیر شیبیر بنیتا پارواتی ابار ترگونارتی تا توریابستھا تمہیں ارمچنیا ابار مہی مہی پرپرمہ مہی سی دیوی ریشی کتھایا نیر کنیا کتھایا نیر دینی کنیا کماری آکھا و درکی دینی آدھی شکتی آگم پرشت مورتی دھاری درکا دینی دکھایا نیر شدی دیوی درکا نیچ دےہ سمبت دے جا پربھاوے ستھر دہرکالے اکنی ورنہ اکنی لوچنہ اے او شادتنے اے مہا دیوی تمہارو تبودھنے بھاکتی رش پورنا ورکمال آرک شت دل میلے بکشت ہو دیگ دیگانتے ہے امرد اچھیو دی ہے مہا درکا تمہارا بھر بھاوے دھرنی ہوئے کپران میں جاؤں 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 ہاہاہاہاہاں ہاہی آپ